موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو کسٹر ٹرائفل بنانے کی ترقیب بتاتے ہیں بہت ہی آسان ہے بنانا جن لوگوں کو میٹھا پسند ہے انہیں بہت پسند آتا ہے یہ ہم کسٹر پورڈر ڈال رہے ہیں جو تقریباً ایک کلو دودھ میں آٹھ سے نو چمچ ہم ڈال سکتے ہیں یہ میں نے ایک کب میں دودھ لیا ہے اور اس میں آٹھ نو چمچ میں کسٹر پورڈر ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں ناظرین ہم اس کو مکس کر رہے ہیں ادھر ہم نے دیکھ جے پہ ایک کلو دودھ ہم نے بائل ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے یہ اچھے سے مکس ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈال کے بتاتے ہیں بن بہت جلدی سے جاتا ہے یہ جھٹ پڑ بس تھوڑا سا تھنڈا ہونے میں ٹائم لیتا ہے یہ دیکھیں دودھ ہمارا اُبل رہا ہے ہم تھوڑا تھوڑا اس کو ڈالتے رہیں گے اور چلاتے رہیں گے ہم نے جل جلدی یہ چلانا ہے جمنے نہیں دینا یہ دیکھیں بس پہلے اُبالنے پہ یہ ہم نے چینی بھی اس میں ہم نے ڈال دی اب یہ پہلے اُبالا آئے گا تو سمجھو یہ تیار ہو جائے گا یہ ہماری مکس ہوجائے تھوڑا سا ہم نے کوئی ایک دو منٹ اس کو پکانا ہوتا ہے بس اور یہ ہمارا تیار ہے ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کی لیر لگا کر آپ کو بتاتے ہیں پہلے ہم ڈونگے میں کشٹر ڈالیں گے یہ میں آپ کو ایک ڈونگا سرف کر کے دکھا رہی ہوں ہم نے اسی طرح سے دو ڈونگے تیار کرنے یہ ہم نے کشٹر ڈال دیا ہے اب ہم اس میں فروٹ کیک ڈالنے لگیں فروٹ کیک کی ایک لیر آجائے گی اس میں اس میں آپ کیک رس بھی ڈال سکتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں فروٹ کیک کی ایک لیر اس میں آگئی ہے کیک رس ڈالتے تو وہ بھی اسی طرح سے آ سکتے تھے اس میں ان کی لیر بھی اسی طرح سے لگانی تھی اب اوپر سے ہم پھر کشٹر ڈالیں گے ناظرین بنائیے گا بہت مزے کا بنتا ہے بہت ذائقے دار بنتا ہے اور بہت ہی آسان ڈش ہے یہ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہ ناظرین کشٹر کی لیر لگی تھی اب ہم اس کے اوپر فروٹ کوکٹیل ڈالنے لگیں یہ دیکھیں ایک لیر ہم فروٹ کوکٹیل کی لگائیں گے اس میں پائنیپل بھی ہوتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے جیلی بھی ڈال سکتے ہیں مگر ہمیں پسند نہیں ہے وہ ہم نہیں ڈال رہے اس کو پسند نہیں ہے وہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم پھر دوبارہ سے کشٹر کی لیر لگائیں گے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا اور فروٹ کوکٹیل ڈالیں گے یہ دیکھیں اس میں رنگ بریں گے پیسیز ہوتے ہیں یہ ایک ریڈ کلر کا بھی ہے اس کو میں درمیان میں رکھوں گی یہ دیکھیں ہم نے درمیان میں رکھ دیا اور تھوڑے سے بادام کو ہم نے چورا چورا کر کے اس کے اوپر ڈال دیا بری کٹنگ کر کے باداموں کی بہت ہی مزے دار میٹھا تیار ہو گیا ہے اس کے اوپر آپ کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے تھنڈا ہو جائے گا تھنڈا اور میٹھا بہت مزے کا لگتا ہے یہ ہم نے دوڑوں گے تیار کیا ہے ناظرین دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ پھر ملیں گے انشاءاللہ